بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجاب کے وزارت اللہ کے معاملے میں آج سپریم کورٹ بڑا فیصلہ دینے جا رہی ہے حمزہ شہباز شریف وزیر اللہ رہیں گے یا نہیں سپریم کورٹ کا متوقع فیصلہ تھوڑی ہی دیر بعد آنے والا ہے اور وقالہ اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں اور صورتحال جو اب تک واضح ہو رہی ہے اور میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہیں اس پر تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی جو موجودہ اہلیت ہے وزارت اللہ کے معاملے میں وہ خطری میں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کو ان کے جو وقالہ ہیں وہ واضح طور پر کوئی بھی دلائل نہیں دے سکے کہ دوست مزارین جو ڈیپٹی سپیکر تھے انہوں نے جس حوالے سے رولنگ دی تھی اور کافلی کے دس کے دس ووڈ انہوں نے مسترد کر کے وزیر اللہ حمزہ شہباز شریف کو نامزد کیا تھا تو اس حوالے سے کورٹ نے جو بھی دلائل مانگے ہیں وہ ابھی تک جو اطلاعات یہی ہیں جو نیوز جل رہی ہیں کہ وقالہ نولی کے واضح طور پر کوئی بھی دلیل نہیں دے سکے لیکن ہاں ایک دوسرا راستہ جو اپنا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو مقصود ججز ہیں جو نولی کے انٹی ہیں وہ یہ کیس نہ سنیں بلکہ سپریم کورٹ کا فل بینچ بنایا جائے یعنی جو تمام کے تمام جسٹس ہیں چیف جسٹس سمیت جو ان کے نیچے عملہ ہے جسٹس کے طور پر کام کر رہا ہے وہ سارے ملکل اس کیس کو سنیں اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ دیں تو لیکن لگتا یہی ہے کہ فل کورٹ کا ان کا یہ جو مطالبہ ہے وہ نہیں مانا جائے گا یہ تو اب سپریم کورٹ کے جو جج ہیں فاضل جج چیف جسٹس عمر اطیاب بندیال صاحب ان پر ہی ہے کہ یہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے ہیں لیکن حمزہ شہباز شریف کے حوالے سے جو مصدقہ اطلاعات ہیں یہ متوقع اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ شاید وہ وزیر اللہ پنجاب نہیں رہیں گے کیونکہ یہ جو معاملہ سارے کا سارا ڈپٹیس پیکر نے اپنایا تھا وہ غیر آئینی ابھی تک نظر آتا دکھائی دے رہا ہے تو اب سے کچھ تیری بات یہ واضح ہو جائے گا کہ حمزہ شہباز شریف وزیر اللہ پنجاب رہیں گے یا نہیں رہیں گے سپریم کورٹ کا متوقع کوئی بھی فیصلہ آنے والا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ دونوں پارٹیوں کے لئے قابلے قبول بھی ہونا چاہیے